جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا تیرے زبا ہونے کا حکم ہو چکا ہے کیا کہتے ہو تو انہوں نے کہا جلدی کرو یا ابا تفعل یا ابا تفعل ابا جلدی کرو تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ بیٹا تو میں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہاں خبر ہے بڑا اچھا سوڈا ہے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر ہے پھر ماسوں بچے کو خیال ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہو گی تو اپنا کرتہ اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتہ آپ نے میری امہ کو دینا ہے جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتہ دیکھ لیے کرے گی تسلیح ہو جائے گی اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے ادھر نہیں لے جانا مکہ کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی میرا کٹھا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ گو اس کو تکلیف ہوگی ایسے اتمنان سے چکہ اور زبا ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے بابا میرے ہاتھ بھی باندے میرے پاؤں بھی باندے کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے پیسے میں چین ہوتا زندگی میں چین ہوتا نہیں اللہ کو پانے میں چین ہے اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے ارے میرے بھائیو ساٹھ برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا ساٹھ برس دعا مانگی اولاد دے دے اولاد دے دے اولاد دے دے ساٹھ سال کے بعد اولاد ہو چوراسی سال کی عمر میں اسی سے چوراسی برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے جب وہ پانچ سے دس سال کا ہوا ہے اور ابراہیم نائنٹی کراس کر گئے ہیں نائنٹی کے بیریئر کراس کر گئے ہیں جب مرگی کو زبا کرتے بھی ہاتھ کام پہیں نوے برس بانوے سال کا بڑھا تو مرگی نہیں زبا کر سکتا تو اس کو کہا جارہ بچہ زبا کر منا کے پہاڑ سختہ تاری ہے ہوایں تھم چکی ہے سورج مدہوش ہو رہا ہے آسمان کے فرشتے ٹک ٹکی باندھ رہیں اور ان کے سانس اٹک رہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا یہ بڑا کر جائے گا کیا یہ اپنے بچے پر چھوڑی چلا جائے گا باندھ رہیں ہاتھ اور پاؤں اور پھر بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا سیدھانا لٹانا کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے نہیں 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 سیدھانا الٹا تلہو للجبین اسماعیل کی وسیعت کو قرآن نے بیان کیا ما تھا ہائے ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور یا سے سر کے بال پکڑے ایک آدمے شوری ایک آدمے سر کے بال اور یوں آسمان کو دیکھا یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھوڑی چلائے وہ چھوڑی چلا کے مطمئن ہے وہ چھوڑی چلوا کے مطمئن ہے پتا چلا کہ میری سوچ غلط ہے کسی اور طرف سکون ہے جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے یوں پکڑا کٹنا رکھا یوں دیکھا آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئے کہا اے اللہ ہائے 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 کاش وہ منا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہو اب تو حاجیوں کے وجہ سے انہیں توڑنا پڑا اے اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل پر تجھ سے زیادہ ہو گی نہیں نہیں میرے اندر تو ہی تو ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی میرا تونے امتحان لینا ہے میں حاضر ہوں ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے چھوڑی چلا دی آئے میرا رب صرف دیکھی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے یار یہ نبتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے ارے تم سے بچوں پر چھوڑیاں نہیں چلوا رہا تم سے کہہ رہا غلط